ملہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر ویلوچرز عید کا دوسرا دن بارکھو سلام قبول کریں میں اور آپ آمنے سامنے آج دو ایک ایشو تھے میں نے کیا آپ سے بات کر لی جائے کیونکہ آپ کے بہت سے کمٹس آ رہے تھے ایک تو یہ آ رہے تھے کہ جو ایڈوکیٹرز میں ڈیفرنٹ گریڈز ہیں 14, 15, 16 کیا ان کے پیپر الگ الگ ہوں گے اور کیا جو بھی ماسٹر ہیں وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ اس تینوں اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اب جہاں تک ان کے ایگزیم کا تلق ہے جو ایلیمنٹری ہیں جو سینیر ایلیمنٹری ٹیچرز ان کا جو لیول ہوگا وہ میٹرک تک ہوگا کرسٹن کا اور جو سیکنڈری کے ہیں ان کا لیول انٹر تک ہوگا تو اس لیے میں نے آپ سے یہی کہنا تھا کہ آپ انٹر اور میٹرک کی تیاری خوب اچھی طرح سے کریں دوسرا یہ ایک پیسٹن آ رہا تھا کہ ایم فیل کہ میرے جو اسپیرنٹے وہ کہہ رہے تھے کہ ایم فیل کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے اس والے سے میں بھی ختم نہ ہو کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس 5 ایئر کا ہو جائے اور باقی جو ہیں ان کا 10 ایئر کا ایکسپیرینس ہو جائے اس لیے پی پی ایس سی اور گورنمنٹ سوچ رہی ہے کیونکہ ایم فیل میں اتنے لوگ نہیں ملتے تھے اور سینئر اچھم کی سیٹیں خالی رہتی تھیں تو اس چیز کا مداواہ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ پلان لیا ہے عوید ہے یہ پلان کامیاب رہے گا تو میڈیئر ویل ویشف اور بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جو لوگ سینئر اچھم کا امتحان دے رہے ہیں یا اچھم کا یا ایس سس کا ان کے لیے بی ایڈ یقینا بی ایڈ ایم ایڈ ضروری ہے اور سینئر کے لیے تو ایم ایڈ بھی ہو تو بہتر ہے اور پھر تیاری کا پوچھ رہے ہیں کہ تیاری بارہاں کہا ہے کہ آپ کوئی بھی بک لے لیں جانگیر کی لینے کاروان کی لینے لیکن جو اپنی ایورسٹی کا بی ایڈ ایم ایڈ کا کورس ہے اسے یقینا آپ اچھی طرح سے کریں تو بی ایڈ کا عمل دخل کافی ہوگا تو جو ایس سس ہیں وہ بھی اس پر توجہ دیں جو ایچ ایم ہیں اس پر بھی توجہ دیں اور میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایٹی اور نائنٹی سے لیکن جو ایچ ایم ہیں یا سینئر ایچ ایم ہیں ان کے لیے بی ایڈ ایٹی نمبر کا ہوگا جبکہ ایس سس کے لیے سبجیکٹ کے مطابق ہوگا اور ایک بات جو میرے کمیسٹی اور فیزکس والے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ایڈورٹی آئیزمنٹ کب آنی ہے تو مائی ڈیئر ویلویشر وہ تو آج کل میں آ جائے گی لیکن آپ اپنا محاصبہ کریں آپ نے لیک پیپر بھی دیئے بعد میں بھی دیا دوہزار اکیس بائیس لیکن کیا ہوا بہت سارے لوگ فیل ہو گئے اسی طرح کمیسٹی کا رضل جو آیا فی میل کا اور جو پھر فیزیکل ایڈوکیشن کا آیا ایکنامکس کا آیا تو یہ تکلیف تھا چیزیں ہیں آپ حمد کریں محنت کریں آگے بڑھیں آپ غلام جیسی زندگی نہ گزاریں ساری عمر ایم پی ایم میں نے کے دروازوں پر پڑھے رہیں گے وہ آپ کو لیفٹ نہیں کرائیں گے علامہ اکبال نے آپ کو کہا ہے کہ اپنے آپ کو پیچانے خود ہی کو پیچانے اور حمد کریں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان اٹھیں بھاگے دوڑے اور اپنی منزل حاصل کریں ان کا ایک شیر آپ کی نظر کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نیا صبح و شام پیدا کر میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے غریب فقیری نہیں امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نہ بیج غریبی میں نہ پیدا کر تو مائی ڈی این ویل ویشر اٹھ جائیں کھڑے ہو جائیں تیاری کریں ورنہ زندگی بہت بری گزرے گی آپ کے شادی بھی آ کے مسئلہ آل نہیں ہوگے آگے اولادوں کی مسائل پیدا ہو جائیں گے ساری عمر کرد لیتے رہیں گے اللہ آپ کو اس سے بچائے اور ایک یہ کہنا تھا کہ انکرامس کے انٹیویو شروع ہو رہے ہیں 23-24 سے تو میں انشاءاللہ کل یا پرسو انٹیویو کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو بناؤں گا اور مرزید یہ کہنا تھا کہ جو آپ کا ریزلٹ نہیں آرہا اس کے بارے میں بہت پریشانی ہے ڈیٹر اینٹری اپریٹر کا اور جونئر پلیس کا میری احباب سے جزار شاہ کے یہ ریزلٹ جلدی ہی کر دیں آپ کی نوازش ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ انشاءاللہ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگے موسیقی